اسلام علیکم کمپیٹر کی سی ڈرائیو اس میں زیادہ سے زیادہ سپیس خالی ہو جائے اور آپ کے کمپیٹر اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہو جائے جیسے نی وینڈو کرتے وقت آپ کے کمپیٹر کی سپیڈ تیز ہوتی ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے کی بورڈ سے اپنے وینڈو پلس آر کا بٹن پریس کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ رن کمانڈ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے ٹی ای ایم پی ٹیمپ � اپنے ٹائپ کرنا ہے دوستو ٹائپ کر کے اپنے اوکی کا بٹن پریس کرنا ہے تو آپ سے یہ پرمیشن پوچھے گا تو آپ نے اس کو کنٹیونیو پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ ایک فولڈر اوپن ہو جائے گا تو دوستو یہ اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ فائلز نظر آرہی ہوں گی آپ نے کوئی بھی ایک فائل سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے کنٹرول اے کا بٹن پریس کرنا ہے اپنے کمپیٹر سے سیلیکٹ آل کی ہے شورٹ کٹ کی ہوتی ہے کنٹرول اے یا آپ منوالی سار کو سیکریز و ایسے کر سہتے ہیں ماوس کے ساتھ سیلیکٹ کر سیلیکٹ کر سہتے ڈرائی کر کے اس کے بعد آپ نے آمنے رائٹ کلک کرنا ہے اپنا ماؤس سے اور اپنے اس کو ڈلیٹ کے بٹن کو پریس کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ آپ سے پرمیشن مانگے گا آپ نے یوسہ کاتی ڈیس کرنا ہے اور اس کے بعد جو فائل سسٹم فائل ہوں گے اس کو اپنے یہ سے سکپ کر دینا ہے یہ سسٹم فائل 1991bahn divert بچنے پیج ملک پریس کرنا ہے advancement پرسنٹیج تی ای ایم پی پرسنٹیج یہ والی کماری یہاں پر ٹائپ کرنی ہے پرسنٹیج ٹیمپ پرسنٹیج اور اوکی کا بٹن پریس کر دینا ہے تو آپ کے سامنے ایک اور نیا فولڈر اوپن ہو جائے گا دوستو اس میں بھی کافی زیادہ آپ کو یہ دیکھیں فائلز نظر آ رہی بہت زیادہ فائلز نظر آ رہے ہوں گے اس کو بھی آپ لوگوں نے سارا سیلیٹ کر رہنا ہے کنٹرول اے سے سیلیٹ کرنا ہے اور رائٹ کلک کر کے آپ نے اگین اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے میسیج پوچھے گا آپ نے اس کو سکپکٹ کی اپشن پر کرک کر دینا ہے یہ دیکھیں میں اس کے اوپر سکپٹ کر دیتا ہوں جو سسٹرم فائلز ہوں گے اس کے اندر رہ جائیں گے اس کے علاوہ جتنی بھی فائلتو فائلز ہوں گی ٹائپ کے اندر وہ ساری ہماری ڈیلیٹ ہو جائیں گی ٹیک ہے اس کے بعد دوست ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے اگین یہاں پر آنا ہے ڈیسٹوپ کے پر اس فولڈر کو بند کر دینا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے اگین ونڈو پلس آر پریس کرنا ہے اب تیسری میں تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے پی آر ای ایف ای ٹی سی ایچ پری فیچ دوستو آپ نے پری فیچ یہاں پر یہ ٹائپ کرنا ہے اور انٹر کا بٹن پریس کر دینا ہے یہ آپ سے ایک پرمیشن مانگے گا آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے دوستو یہ تین کام آپ نے پہلے کرنا ہے فرسٹ پر آپ نے ٹیمپ پھر آپ نے پرسنٹیج ٹیمپ پرسنٹیج اور پری فیچ یہ تینوں فولڈر آپ نے خالی کر لینا ہے خالی کر کے آپ کی کافی زیادہ سپیس جو ہے وہ خالی ہو جائے گی اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہ ریسائیکل ونگ کے اپشن آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی یہ آئیکون ہوگا اس پر ریٹ کلک کرنا ہے اور ایمپٹی ریسائیکل ونگ کی اپشن پر کلک کرنا ہے کیونکہ کافی زیادہ فائلیں ایسی ہوتی جو ہم ڈلیٹ کرتے ہیں وہ سسٹم سے ڈلیٹ نہیں ہوتی اس کے اندر آ جاتی ہیں تو آپ نے یہاں سے اس کو ایمپٹی ریسائیکل ونگ کر لینا ہے ایمپٹی ریسائیکل ونگ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو دوستو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا اس کے اندر کافی زیادہ فائلز ہوں گی وہ بھی آپ نے یہاں سے ڈلیٹ کر دینی ہے تو آپ کا ایمپٹی ریسائیکل بھی ہو جائے گا اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے ڈیسک ٹوک کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے جو پڑی وہ بھی سی ڈرائیو کے اندر سیو ہوتی ڈیسٹوک یہ دیکھیں جیسے میرے پاس یہ ویڈیو فائل پڑی ہے کوئی اور ویڈیو فائلز ہے یا یہ فولڈر پڑے ہوتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کوئی ایسے زیادہ فائلز پڑی ہے جس کے اندر زیادہ ویڈیوز یا کوئی ایسی فائلز پڑی ہے جس نے میمری کافی زیادہ جو لی ہوئی ہے وہ بھی آپ نے یہاں سے کٹ کالے نہیں کٹ کر کے آپ نے اپنے کمپیوٹر میں ڈی ای ایف کوئی بھی ڈرائیو جو آپ کے کمپیوٹر میں پڑی یہاں سے آپ نے اس کو کٹ کالینا ہے اور یہاں پر جا کر اس کو آپ نے پیسٹ کالینا ہے تاکہ اس سے بھی آپ کی سیہی کی جو مموری ہے وہ کافی جیدہ خالی ہو جائے گی اس کے بعد دوست đã نے اپنے کیا کرنا جو آپ کا بروزر ہے اس کی بھی آپ نے یہاں پر سیک آ لینا نہیں ہے کہ جو اس کی ماہ کو geقدہ ہوں آپ نے برازو آ ا四 رہنے اپنے کے بعد آپ نے اپنین ایک تین ڈورٹت آپ کو اوپر رئیج سائٹ کورنمے نظر آرہی ہوں گے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر یہ آپ کو سینلٹن کا بٹن نظر آرہا گا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے سیٹنگ پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ سائٹ پر ایک مینی اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ لکھا ہونے ذرا جائے گا ڈاؤنلوڈ کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ جو چیز بھی گوگل کروم کے اوپر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں آپ اس کی ویڈیوز کوئی بھی اور ڈیٹا اوپر اپنے کمپیٹر کی سی کے علاوہ کوئی بھی اور ڈرائیو سیلیٹ کرنے گے تو آپ کا جو بھی ڈیٹا ڈاؤنلوڈ ہوگا وہ سارا سی کی بجائے کسی اور ڈرائیو میں سیو ہوگا اس سے بھی آپ کے کمپیٹر کی جو سی ڈرائیو کافی زیادہ کھالی ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستو آپ نے نیکس کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اگین ونڈو پلس آر کا بٹن پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے سیل ای این کلین یم جی آر آپ لوگوں نے یہاں پر یہ کمانڈ ٹائپ کرنی ہے سی ل ای این کلین یم جی آر ٹائپ کر کے آپ نے اوکی کا بٹن پریس کرنا ہے تو اس طرح کا ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے بوکس اوپن ہو جائے گا اس میں آپ نے سی ڈرائیو یہ دیکھیں ساری ڈرائیو یہاں پر آرہی ہیں آپ نے سی ہی ڈرائیو یہاں سے سیلیٹ کرنی ہے سیلیٹ کر کے اوکے کا بٹن پریس کر دینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو ڈسک کلین اب یہ آپ کی سیڈرائیو وہ اور مزید کلین ہو رہی ہے اس کے اندر جتنی بھی ایکسٹرا فائلز ہوں گی سیڈرائیو کے اندر وہ ساری کی ساری فائل جو ہے وہ ریڈ کر کے آپ کو بتا دے گا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے آگیا ہے ان کی میمری کتنی ہوگی وہ بھی آپ نے یہاں سے سیلیٹ کر لینا ہے دیکھیں جو جو فائل آپ کو نظراتی کہ اس نے کافی زیادہ میمری ہائیر کی ہوئی ہے آپ نے وہ ساری فائلز یہاں سے سیلیٹ کر لینا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ کلین اپ سسٹم فائلز اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ گیند نیا بوکس اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں پر سی ہی سیلیکٹ ہوگی تو آپ نے یہاں سے اس کو اکے کہا دینا ہے تو یہ ساری فائلز بھی آپ کے سامنے دیکھیں کلین ہونا شروع ہو گئی ہیں تو دوستو ان 5 سٹیپس کو آپ نے فالو کرنا ہے سٹیپس کو فالو کرنے کے دیسے آپ کے کمپیوٹر کی جو سیڈ ریف ہے اگر وہ فول ہے یا اس کی میموری بہت زیادہ تھی ایک تو وہ خالی ہو جائے گی اور آپ کا کمپیوٹر بلکل سمودلی بلکل سپیڈ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا جو اس کے اوپر لوڈ تھا ایک ایک سٹا وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کا کمپیوٹر کی سپیڈ کافی زیادہ امپروف ہو جائے گی تو دوستو آپ نے سارے سٹیپ کو ایزیلی فالو کرنا ہے اگر کہیں پہ بھی کسی سٹیپ کی آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں مجھے میں اس کا آپ کو گائیڈ کر دوں گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستو ویڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ